اچھے لوگوں کی پہچان یہی ہے اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں اپنے بیوی کو بھی نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں اپنے بہنوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں اپنے گھر والے کو سمجھاتے رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحیثیت بیٹا ہونے کے باوجود آپ اپنے باپ کو بھی نصیحت کی یہ نصیحت فرمائی اے میرے ابو جان آپ شرک نہ کریں ایسی چیزوں کے عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ فائدہ پہنچائیں نہ نقصان پہنچائیں آپ ایسے چیزوں کے عبادت کیوں کرتے ہیں حضرت امام کائنات رحمت اللہ للمین نے کبھی فرمایا تھا اے معاذ ابن جبل میں تمہیں گورنر میں تمہیں یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں ہی معاذ ابن جبل یہ تم سمجھ لو لاکھ تو شرک بللان تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اِلْقُدْتِلْتَا اَوْحُرْرِكْتَا تمہیں قتل کر دیا جائے تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے پھر بے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو پارٹنر مت بنانا یعنی تمہیں قتل بھی کر دیا جائے قتل کرا لینا بوٹی بوٹی کروا لینا لیکن یہ کام مت کرنا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی یہ کام کر کے گر مر گیا تو جنت اس کے لئے حرام ہے رائی کے دانے کے برابر رائی کے دانے کے برابر اگر تم نیکی کرو یا برائی کرو تو اے میرے بیٹے یہ مت سمجھنا یہ برائی کر کے میں نکل جاؤں گا یہ برائی کرلوں گا کوئی جان نہیں سکتا ہے یعطی بھی اللہ اے میرے بیٹے کل قیامت کے اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ان برائیوں کو تیرے سامنے لے کر کی آئے گا یا میری بہنوں میری ماں آپ اپنے بیٹیوں کو نصیحت کر سکتے ہو اے میری بیٹی تم بند کمرے میں کوئی برائی کرو یا کالیش کے اندر کوئی برائی کرو یا بازار کے اندر کوئی برائی کرو اے میری بیٹی تمہاری یہ برائی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے کر کی آئے گا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفروه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهدلللہ فلا مضللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشوال امور محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدعا زلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ وَيَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ یَا مَعَذِبْنِ جَبَاللَّهِ تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنْ قُتِّلْتَاؤُ حُرِّكْتَ رواہ احمد رب شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ بَحَلُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم رب زدنی علما آمین نہایت ہی معزز مکرم مسلیانِ کرام اسلامی بزرگوں نوجوان دوستوں پیارے بچوں اور پردانشین اسلامی ماں اور بہنوں تمام قسم کی تعریفات حمد و سنہ کی بریائی بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لئے سزاوار ہے جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں بے شمار انگنت درود و سلام کے بے شمار فون نشاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر خصوصاً ہم سب کے نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ محمد وعلى لی محمد کما صلی تا لِبراہیم وعلى لِبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک Serbia ولا محمد وعلى لِبراہیم کما بارک تا لِبراہیم وعلى لِبراہیم انکہ حمید مجید حضرات یہ اللہ کا فضل کرم ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں شب قدر جیسی رات عطا فرمائی ان تاقراتوں میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر کیا ہے ہم کتنوں بھی اللہ کا شکر عدا کریں بہت کم ہے اس اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اس عزیم الشان رات جس کو لیلت القدر اور قدر والی رات کہا جاتا ہے اور اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سوال کیا تھا پوچھا تو اللہ کے نبی یہ بتائیے اگر وہ رات ہمیں مل جائے لیلت القدر آ جائے تو اللہ کے نبی ہم کون سی دعا پڑھیں تو آپ نے جو دعا سکلائی تھی وہ دعا یہی تھی اللہمہ انکا عفون تحب العفو فعفو انہا اس کا ورد ہوتے رہنا چاہیے مغرب کے بعد سے شروع کر دینا چاہیے حتی مطلع الفجر تک یہ دعا پڑھتی رہنی چاہیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم اکیسوہ پارا سور اللقمان کی ایک آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس آیت کے زمن میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے قرآن کریم ہمارے اور آپ کے لئے ایک آئیڈیل ہے ایک قانون ہے ایک دستور ہے زندگی گزارنے کا طریقہ یہ قرآن ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے سورے کے اندر اس سورے کا نام سورے لقمان ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی چند نصیحتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کیونکہ وہ نصیحت ہیں اتنی زیادہ جامعہ ہے اتنی زیادہ بہترین نصیحت ہے کہ اس نصیحت کو اللہ تعالی نے پسند کیا اور قرآن کریم کے اندر سورے لقمان سے ایک سورت ہی نازل کر دی حکمت و دانائی سے اللہ تعالی نے اس کو سرفراز کیا تھا اتنی زیادہ سمجھدار عقل ہشیار دانائی اتنی زیادہ ان کے پاس تھی کہ ان کے مالک نے کبھی ان سے کہا کن سے حضرت لقمان علیہ السلام سے ان کے مالک نے کہا یہ بکریاں چرائیا کرتے تھے نجار بھی تھے لکڑیوں کا بھی کام کیا کرتے تھے بکریاں بھی چرائیا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے مالک نے کہا اے لقمان مجھے بکری میں سے دو بوٹی لاکر کے دو جو سب سے بہترین بوٹیاں ہو بکری زبا کرو اور جو سب سے بہترین بوٹیاں ہو مجھے لاکر کے دے دو حضرت لقمان علیہ السلام نے بکری کو زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد اس کو بنایا اور بنانے کے بعد ان میں سے دو جگہوں میں سے دو بوٹی نکالا ایک زبان اور ایک دل یہ دو چیزیں لا کر کے اپنے مالک کو پیش کر دیا اور مالک سے کہا کہ لیجئے یہی دو بوٹیاں اس بقری کے اندر سب سے بہترین بوٹیاں ہیں کھا لیا ہوں کچھ دن کے بعد پھر مالک نے کہا لقمان مجھے پھر بقری زبا کرو اور ان میں سے دو جو سب سے خراب بوٹیاں ہیں ان دو بوٹیوں کو لا کر کے مجھے دے دو حضرت لقمان علیہ السلام نے بقری کو زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے زبان اور دل لا کر کے پیش کر دیا مالک نے کہا کہ لقمان کیا معاملہ ہے جب میں نے تم سے کہا کہ سب سے بہترین بوٹی لا کر کے دو تو تم نے یہی دل اور زبان لا کر کے مجھے دیا تھا اور آج جب میں نے کہا سب سے خراب بوٹیاں لا کر کے دو تو آج بھی تم نے یہی زبان اور دل لا کر کے تم نے مجھے دیا ہے بتا بتاؤ بھلا بتاؤ یہ دونوں اچھی ہیں دونوں بری ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حضرت لقمان جو کہ ایک غلام ہے کیا جواب دیتے ہیں او مالک یہی دو چیزیں ہیں یا تو سب سے بہتر ہے یہ دونوں چیزیں بہتر ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے جس کی زبان اچھی اور جس کا دل اچھا اللہ کی نظر میں وہ بندہ اچھا جس کی زبان بری اور جس کا دل برا اللہ کی نظر میں وہ برا ہو جاتا ہے حضرت لقمان نے سنداز سے سمجھایا اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لوگو اپنی زبان 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 کی گارنٹی تم مجھے دے دو اور اللہ فرماتا ہے آئی میرے بندو ایسا دل لے کر کیا ہو جس دل میں کینا نہ ہو جس دل میں بغض نہ ہو جس دل میں حسد نہ ہو جس دل میں نفرت نہ ہو ایسا دل لے کر کیا ہو اور ایسی زبان لے کر کیا ہو جو زبان کسی کو تکلیف دینے والی نہ ہو تو ایسے لوگوں کو میں جنت کے اندر داخل کروں گا کتنے حکمت و دانائی والے شخص تھے اندازہ لگائی ایک نوکر غلام مفسرین اکرام نے لکھا ایک اچھے انسان تھے نبی نہیں تھے وہی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کرنول کے میرے معزز بھائیو آپ بھی باپ ہو آپ بھی باپ ہو ذمہ دار ہو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو غور و فکر کرنے کی یاد کرنے کی اور یہی نصیحت نے اپنے بچوں کو کرنے کی حضرت لقمان علیہ السلام باقیدہ یہ بھی نصیحت کریں یہ بھی نصیحت کریں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَاِذَ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِزُهُ يَا بُنَيَّا لَا تُو شَرِكِ بِاللَّاد اے میرے بیٹے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اے میرے بیٹے میری زندگی کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے اے میرے بیٹے اس بات کو گرہ بان لو اس بات کو دل میں بیٹھا لو اس بات کو کبھی بھی مت بھولنا یہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور بیٹا کہ کر کے پھکار رہیں یعنی بیٹے سے محبت بھی ہے اور اپنے بیٹے کو سمجھا بھی رہیں اے میرے بیٹے لا تُو شرِك بِاللَّاد اے میرے بیٹے کچھ بھی کر لینا جتنا بھی بڑا گناہ ہو کر لینا لیکن میرے بیٹے لا تُو شرِك بِاللَّاد شرک مت کرنا بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں اندازہ لگائیے ہم اور آپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں سمجھاتے ہیں اچھے لوگوں کی پہچان یہی ہے اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں اپنے بیوی کو بھی نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں اپنے بہنوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں اپنے گھر والے کو سمجھاتے رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحیثیت بیٹا ہونے کے باوجود آپ اپنے باپ کو بھی نصیحت کی یہ نصیحت فرمائی اے میرے ابو جان آپ شرک نہ کریں ایسی چیزوں کے عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ فائدہ پہنچائیں نہ نقصان پہنچائیں آپ ایسی چیزوں کے عبادت کیوں کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اے میرے بیٹے اِذ قَالَ لِبَنِي مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي فرمایا اے میرے بیٹے ذرا یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کروگی یعنی اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلے باپ ہو بھائی ہو شوہر ہو اپنے بیوی کو سب سے پہلے اللہ کا پاور دکھائے اللہ کا مقام دکھائے اور یہ کہے او میری بیٹی او میری بیٹا او میری بیٹی او میرا بیٹا او میرے بھائی او میری بیوی لا تو شرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا کسی کے سامنے بیٹا بیٹی مت مانگنا اسی کے لیے تمام نبیوں کو بھیجا گیا اسی کے لیے آج دیکھئے مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں ہوگی آباس بیوی کے سامنے زبان کھلتی ہے تعویز بھی لاکر کے باندھ رہی ہے ٹیکے بھی لگوا رہی ہے ہندوستان بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ یہ تقریریں صرف آپ ہی نہیں سن رہے ہیں روزانہ اس تقریر کو پانچ زار دزار لوگ سن لیتے ہیں جو یہاں آپ کے اس کرنون مسجد میں میں کر رہا ہوں تو اس شینل کی ذریعے سے میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں جو اللہ کو چھوڑ کر کے قبروں کو پوجا کرتے ہیں قبروں کے سامنے چڑھاوا چڑھاتے ہیں قبروں سے مانگتے ہیں بیٹا بیٹی مانگتے ہیں کبھی اس بابا کے پاس کبھی اس بابا کے پاس کبھی یہاں سے تاویز لیا کبھی وہاں سے تاویز لیا کبھی بیٹا نہ ملا تو کبھی کچھوچا شریف بھاگا کبھی کہاں بھاگا کہیں کہاں بھاگا حضرت لقمان کس نصیحت کو دیکھو اور قرآن کی آیتوں کے اوپر غور کرو فرمایا لا تو شرک باللہ آئے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسے کو شریک تم مت کرنا انہا شرکہ سوال کی جواب بھی دے رہیں شرکہ مت کرنا کیوں انہا شرک اللہ ظلم النظیم شرک اللہ کی نظر میں بہت بڑا پاپ ہے بہت بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے حج کر لو نمازیں پڑھ لو روزہ رکھ لو رات رات پر تحجد کے نمازیں پڑھ لو تلاوت کر لو لیکن اگر شرک کر کے مر گئے تو قرآن نے چیلنج کر دیا ہے اور قرآن چیل کر کے کہتا ہے حرم اللہ علیہ الجنہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے حج بھی کرتا کیوں نہ ہو عمرے پہ جاتا کیوں نہ ہو مسجدوں میں آ کر کے عبادت کیوں نہ کرتا ہو لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے تو جنت تو جانے کی دور کی بات ہے جنت کی خوش وہ بھی نہیں پائے گا اسی کے لئے تمام نبیوں کو بھیجا گیا لیکن آج دیکھئے کچھ مولوی اپنے پیٹ کے لئے اپنے پیٹ کے لئے لوگوں کو جہنم میں ڈال رہے ہیں یہ تعویز لے لو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے یہ تعویز لے لو تمہارا پروبلم دور ہو جائے گا ایک مولوی تھا نا گیا ان پاکھنڈیوں کو آج بتاتے ہیں گیا ان کے پاس کہا کہ بابا مجھے تعویز دے دو تعویز دے دو رہے کیا پروبلم ہے زمین ہے اسی زمین کے بارے میں لڑائی چل رہی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ بس فیصلہ میرے حق میں آئے بابا نے کہا لے لو فیصلہ ہو گیا تمہارے حق میں اب تمہیں ہی جیت ہوگے یہ مولی صاحب گئے دور تک اور اس نے سب گوٹی فٹ کئی کیا ہوا تھا اپنے دوست کو بھی اشارہ کیا تم بھی آجاؤ وہ بھی آیا بابا کیا بات ہے مجھے بھی تعویز دے دو میرا بھی پروبلم ہے کیا پروبلم ہے ارے کیس ہو گیا ہے ایک زمین کا مسئلہ ہے لے لو تعویز مسئلہ حال ہو جائے گا ٹینشن کیا ہے کتنا اتنا بتا ہے پانچ سو ہزار روپیہ لے لیا لینے کے بعد یہ کہتا اچھا یہ بتائیے مولوی نے سب سکھا دیا تھا بتا رہیے بتائیے یہ جو مولی صاحب گئے ہیں نا بلہا اس کو بھی تعویز دیا بلہا دیا ہوں کیوں تت تعویز دیا ہے ارے ان کا زمین کا مسئلہ ہے وہ کیس چل رہا ہے اس کا تو میرا بھی تو کیس چل رہا ہے اس کا بھی چل رہا ہے میرا بھی چل رہا ہے اور دونوں کا اسی زمین کے اوپر کیس چل رہا ہے بتاؤ جیتے گا کون ہس گیا دونوں کو جیتنے کی گیرنٹی دیتا ہے میرے بھائیو تو یہ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو پیٹ کے واسطے لوگوں کو جہنم میں ڈال رہے ہیں ان ملاؤں سے اور ان کٹھ ملاؤں سے بچنے کی کوشش کرو ان باباؤں کے چورہوں پہ جانے کی کوشش کرو ورنہ یاد رکھنا میرے بھائیو قدر کی کتنی بیراتیں آپ گزار لو لیکن اگر شرک کر لو تو جنت میں جا نہیں سکتے حضرت امام کائنات رحمت اللہ للمین نے کبھی فرمایا تائماز ابن جبل میں تمہیں گورنر میں تمہیں یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں ہائی معاذ ابن جبل یہ تم سمجھ لو لاکھ تو شرک بللان تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا القدلتا اوحرکتا تمہیں قتل کر دیا جائے تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے پھر بے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو پارٹنر مت بنانا یعنی تمہیں قتل بھی کر دیا جائے قتل کرا لینا بوٹی بوٹی کروا لینا لیکن یہ کام مت کرنا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی یہ کام کر کے اگر مر گیا تو جنت اس کے لئے حرام ہے دوسری نصیحت دیکھئے اے میرے بیٹے یہ تو اللہ کے بارے میں میں تمہیں بتا رہا ہوں اور اے میرے بیٹی اس بات کو یاد رکھنا اے میرے بیٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑے بن جاؤ امیر بن جاؤ مالدار بن جاؤ پڑھ لکھ لو جوان ہو جاؤ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک مت کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا کیوں اے میرے بندے میں نے تمہارے اوپر یہ فیصلہ کر دیا ہے یہ رب کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کو کبھی بھی تم ستانا نہیں کیونکہ تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ کے اندر بہت زیادہ تکلیف برداشت کیا ہے تمہاری ماں نے تکلیف پہ تکلیف برداشت کیا ہے عورتوں سے پوچھئے کتنی تکلیفیں ہیں کا سامنا کرنا پڑتا جب بچہ پیٹ کے اندر حمل ٹھہرتا ہے تو عورتوں کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے صحیح سے کھا نہیں پاتی الٹی ہو جاتی ہے پھر بچہ جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا پرورش کرتے رہتا ہے پروان چڑھتا ہے ویسے ویسے عورتوں ماں کا حال یہ ہے جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے صحیح سے سو نہیں پاتی ہے یہ کروٹ سوئی اسی کروٹ پوری رات گزار دیتی ہے اتنا درد ہوتا کہ اس کروٹ کو پلٹ نہیں پاتی ہے یہ حال ہے میرے بھائیو غور کرو وہ ماں نے تمہیں جھنا ہے اور پھر تمہیں جنم دیا امام کائنات نے فرمایا زندگی بھر تم اپنے ماں کی خدمت کر لو لیکن ماں نے جو پیدائش کے وقت جو درد کے وقت جو تکلیف کی وقت آہ کی آواز نکالی ہے اس آواز کبھی تم حق ادا نہیں کر سکتے ہو فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو آنے شکر لی اور آئے میرے بندے میرا شکرہ دا کر میرا شکرہ دا کر میں نے تمہیں نعمتیں دیئے میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دیئے والی والی دائک میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکرہ دا کر ماں باپ چاہے تو بچپنے میں کہیں کورا میں پھینک دیتی ہاں ماں پھینک دیتی باپ پھینک دیتا کسی جگہ پہ تمہیں دفن کر دیتا کھانے پینے کو نہ دیتا رہنے سے انہوں کو نہ دیتا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہ سکھاتا تو انہیں لوگوں کی طرح حال ہو جاتا شرابیوں کی طرح کبھی در کبھی ادھر اس کے چہرے کو دیکھو تو گھن آتی ہے اپنے ماں باپ کا شکر آدھا کرو کہ اس ماں باپ نے تمہیں اس لائق منایا ہے کہ تم کپڑا اچھے سے پہن رہے ہو تمہیں چلنے کی بھی تمیز ہے تمہیں کھانے پینے کی بھی تمیز ہے تمہیں نماز عدا کرنے کی بھی تمیز ہے یہ تمہارے ماں باپ کا شکر آدھا کرو کہ تمہارے ماں باپ کا اس میں بہت بڑا رول ہے میرے بھائیو ماں باپ کو تکلیف دینے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے پھر فرمایا اے میرے بندوں اس کو بھی دماغ میں یاد کر لو کہ تمہیں لوٹ کر کے میرے پاس آنا ہے اگر ماں باپ کو تکلیف دوگے تو قیامت کا دن ابھی باقی ہے اس دن انصاف کا طراز اللہ لے کر کی آئیں گے اس دن ہم تمہیں انصاف کریں گے اگر تم ظلم کروگے تو ظلم کا بدلہ تمہیں اس کا سزا تمہیں ملا ہی ملا ہے علیہ المصیر اے میرے بندوں تمہیں لوٹ کر کے میرے پاس آنا ہے اگر میرا شکریادہ نہ کیا میری زمین کے اوپر تم چلتے ہو میری دیوی روزی کو تم کھاتے ہو اور اگر میری نعمتوں کا شکریادہ نہ کیا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر تم نے احسان نہ کیا شکرا نہ کیا تو یاد رکھنا میرے بندوں میرے پاس تمہیں لوٹ کر کے آنا ہے کل قیامت کے دن تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا پھر نصیحت دیکھئے وَنْجَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَنْتُ شْرِقَبِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ فَلَا تُتِعُهُمَا ماں باپ ہوں اس کی خدمت کرتے رہو شرک کرنے بولیں تب مت کرنا بس بکیا ساری اطاعت کرو ہاں ساری اطاعتیں کرو ماں باپ اگر آپ کو بلائیں نفل نماز پڑھ رہے ہونا بلائیں نا نفل نماز چھوڑ دو اور اپنے ماں باپ کی بات کو سن لو اتنا مقام دیا اسلام نے بتائیے اتنا مقام اور اس واقعہ کے طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں اس کے ماں بلا رہے تھے تو آیا نہیں عبادت میں پڑھا ہوا ہے نفل نماز میں لگا ہوا بد دعا کر دی تو پھر اس کا منظر مہ کالا ہو گیا اس کا بخاری کے اندر وہ واقعہ منظور ہے پورا کا پورا لکھا ہوا ہے پھر فرمایا اے میرے بیٹے اس بات کو بھی تم ذہن میں یاد کر لو اس بات کو بھی ذہن میں بیٹھا لو دل میں بیٹھا لو ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھا لو اس کو بھولا نہیں اگر تم رائے کے دانے کے برابر کوئی نیکی کرو رائے کے دانے کے برابر کوئی برائی کرو بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اے میرے بیٹے رائے کے دانے رائے کے دانے جانتے ہیں تم چھوٹا سے چھوٹا سب سے چھوٹا اس کو رائے کا دانہ کہا جاتا ہے جب کسی جگہ پہ دھوپ آتی ہو اور اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو دکھائیں دیں تو اس کو بلیں رائے کا دانہ رائے کے دانے کے برابر رائے کے دانے کے برابر اگر تم نیکی کرو یا برائی کرو تو اے میرے بیٹے یہ مت سمجھنا یہ برائی کر کے میں نکل جاؤں گا یہ برائی کرلوں گا کوئی جان نہیں سکتا ہے یعطی بھی اللہ اے میرے بیٹے کل قیامت اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ان برائیوں کو تیرے سامنے لے کر کی آئے گا یا میری بہنوں میری ماں آپ اپنے بیٹیوں کو نصیحت کر سکتے ہو اے میری بیٹی تم بند کمرے میں کوئی برائی کرو یا کالیش کے اندر کوئی برائی کرو یا بازار کے اندر کوئی برائی کرو اے میری بیٹی تمہاری یہ برائی اللہ تعالیٰ کل قیامت کی دن لے کر کی آئے گا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں میری بیٹے جنگل میں ہو بیابان میں ہو بند کمرے میں ہو سمجھ رہے ہو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور تم نے اگر کوئی برائی کر لے تو میری بیٹے اس بات کو یقین جانو کہ کل قیامت کے انلہ انصاف کا ترازو لے کر کی آئے گا اس ترازو کے اندر اس برائی کو اللہ تعالیٰ تو لے گا یعنی اس برائی کو اللہ تعالیٰ لے کر کی آئے گا یہ ذہن میں بات آ جائے اللہ کا ڈر اللہ دیکھ رہا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں یہ نصیحت اتنی جامعے ہے اور نوجوانوں اتنی جامعے نصیحت کے کہ آدمی کوئی بھی برائی کرنے سے کئی مرتبہ سوچے گا آپ نے ان تمام منظروں کو سنا ہوگا تمام واقعات کو سنا بھی ہوگا ایک نوجوان مالک مجاہد نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا ہے ایک نوجوان تھا سفر کر رہا تھا سفر کرتے کرتے راستہ بھول گیا بیابان میں چلنے لگا ریگستان میں چلنے لگا نہ پانی ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے جو لایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب دوڑتا ہی چلا جا رہا ہے کیا کروں جان جانے والی ہے پیاس کے مارے حالت خراب ہے بھوک میں لگی ہوئی ہے دوڑتا چلا جا رہا ہے کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے کبھی دوڑتا ہے چلتے چلتے اسے باغیچہ نظر آیا اور ڈائریکٹ وہ باغیچہ میں داخل ہو کر کے اس نے ایک سیپ کو اٹھایا اور کھا لیا پانی کی اوپر نظر پڑی پانی بھی پی لیا جیسے دماغ کے اندر ہوش جیسے زماغ کے اندر ذہن کے اندر ساری باتیں آنے لگی تھوڑی اسے طاقت مل گئی سوچنے لگا یہ باغیچہ کس کا ہے میں نے تو اجازت ہی نہیں لی ہے اور میں نے بغیر اجازت کہ میں نے اس کے فل کو کھا لیا ہے پانی کو پی لیا ہے ہاں باغیچہ مالک نے تو مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ رامن کاتبین تو موجود ہیں میری ان حرکتوں کو نوٹ بھی کر لیا ہے اگر باغیچہ کے مالک نے مجھے ماف نہیں کیا تو اللہ تعالی بھی ماف نہیں کرے گا یہ دماغ کے اندر یہ بات آئی وہ کھوچتا گیا ڈھونڈتا گیا تلاش کرتا گیا کہ کہیں نہ کہیں مجھے مالک مل جائے کہیں نہ کہیں مجھے مالک نظر آ جائے تلاش کرتی کرتی ایک جھوپڑی کے پاس موچا دس تک دی آواز آئی کون کہا کہ ایک بندہ ہوں ایک آپ کا مہمان ہو دروازہ کھولا دیکھا کہ سامنے ایک بزرگ ہے اور بزرگ نے دیکھا ایک نوجوان بیس بائیس چوبیس سال کا نوجوان کڑا ہے کہا کون ہو میں پہچان نہیں رہا ہوں کہا کہ میں ایک نوجوان ہو اور آپ سے میں نے اپنے غلطی کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہوں کہا رہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی آج سے میں نے تمہیں تو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی کوئی جھگڑے بھی نہیں ہوئے کیا معاملہ ہے کون سے مجھ سے کون سے تم نے غلطی کر دیا اور کون سے معافی مانگنا چاہ رہے ہو وہ نوجوان کہتا ہے آئی باغیچے کے مالک میری غلطی یہ کہ میں نے بغیر پوچھے ہوئے بغیر اجازت کے میں نے آپ کی باغیچے سے میں نے ایک سیب کھا لیا ہے میں نے آپ سے میرے اجازت نہیں مانگی تھی میں بہت بھوکا تھا بیچہن تھا اتنا مجبور تھا سانسیاں ٹک رہی تھی سانسیاں ٹک رہی تھی میں نے بغیر پوچھے میں نے کھا لیا مجھے احساس ہوا کہ اگر آپ سے میں نے معافی نہ مانگی تو کل قیامت کے دن مجھے اللہ کیا کیا جواب دوں میں کل قیامت کے دن اپنا چہرہ اللہ کے سامنے کیسے لے کر کیا جاؤں گا بزرگاہ اگمی اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے جوان اتنا سادہ اللہ سے ڈرنے والا کیسے ہو سکتا ہے آج کہیں موقع ملتا ہے تو کتنی شکایتیں آتی ہیں کتنی چپلیں چوری ہو رہی ہیں دیکھ رہے ہیں در ہے خوف ہے موبائل رکھ کر کے چلے جائیے قدر والی رات ہے نا سمجھ میں آ جگہ کتنی ہیں لوگ قدر کی قدر کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں آج کی رات بھی موقع ملا تو نکال لیا کیسے نوجوان تھے میرے بھائی جو غور کرو یہ ڈر یہ خوف یہ اللہ کا کتنا زیادہ تھا نوجوان کو دیکھتا ہی چلا گیا اور کہا کہ میں تجھے ایسے ماف نہیں کروں گا ہاں ماف کیوں نہیں کروں گا بھائی کیا ہو گیا کہا کہ ماف کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے کہا شرط ہے بتائیے شرط تمہیں پوری کرنی ہوگی تب ہی میں تمہیں ماف کروں گا ورنہ میں تجھے ماف نہیں کروں گا کا شرط ہے بتائیے بزرگ او مالک او پاگیچے کہ مالک بتائیے شرط کیا ہے کہنے لگا شرط یہ کہ تم کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی تب ہی میں تجھے ماف کروں گا ورنہ میں تجھے ماف نہیں کروں گا یہ کہا رہے یہ کون سے بات ہے مافی مانگنے آیا وہ کہہ رہا شادی کرنی پڑے گی یہ سوچنے لگا چلو شادی تو ایک نئی دن کرنی ہے چلو کر لوں گا ماف تو کم سے کم کر دیں گے کٹھی کیا کر لوں گا ماف کر دیجئے کہا کہ نوجوان تم نے تو میری بیٹی کو دیکھا ہی نہیں ہے اور پہلے تم کیسے راضی ہو گئے ہو کہا کہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کی یہ شرط ہے تو شرط کی اوپر مجھے کھڑا اترنا ہے تب آپ ماف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے ماف کر دے گا کہا کہ کم سے کم میری بیٹی کے بارے میں جان لو میری بیٹی اندھی ہے میری بیٹی بہری ہے میری بیٹی گونگی ہے کیا تم میری ایسی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہو اب اس نے تو کہہ دیا تشادی کر لوں گا کہا کہ ہاں جب آپ ماف کر دیں گے بہری ہو گونگی ہو کیا فرق پڑتا ہے آج نہ کل تو مجھے مرنا ہی زندگی کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے آپ ماف کر دیں تو اللہ تعالی بھی ماف کر دے گا کتنا زیادہ ڈرنے والا تھا غور کیجئے شادی ہوئی پہلی رات ہے اسی گھر کے بغل والے رن دے دیا گیا مہمان کو وہیں پہ ٹھہرا دیا گیا باپ نے نکاح پڑھا دیا میرے بھائیو نہ کوئی بارات ہے نہ کوئی زیادہ بھیڑ بڑا کا ہے کتنا سمپل طریقے سے شادی ہوئی باپ نے نکاح پڑھا اپنے بیٹی کا نکاح ہو گیا میرے بھائیو ذرا غور کرو تصور کرو اور اندازہ لگاؤ نکاح ہونے کے بعد روم دے دیا گیا انتظار کر رہا ہے شوہر اپنے بیوی کا اب نہ تبائے گی اندھی ہے بحریے گنگی ہے کیسے اس کے ساتھ میری زندگی بسر ہوگی یہ سونچی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور ہاتھ میں گلاس میں پانے لیے وے دودھ لیے ہوئے اس کی پیاری سی بیوی خوبصورت سی حسین و جمیل لڑکی اندر انٹری کر رہی ہے داخل ہو رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے اندر داخل مسکراتے ہو رہی ہے اوپر سے نیچے دیکھتا ہی جلا جا رہا ہے ارے باپ نے کچھ اور کہا تھا اور لڑکی دیکھ بھی رہی ہے باپ بھی کر رہی ہے مجھے دیکھ بھی رہی ہے اور سلام بھی کر رہی ہے اس کے باپ نے کہا تا میری بیٹی تو اندھی ہے بحری ہے گونگی ہے کیا دیکھ رہا ہوں یہ سچ ہے کہ وہ سچ ہے اپنے بیوی کا سلام کا جواب دیا بغل میں بٹھایا اور تاج چب سے سوال کرتا ہے اوہ میری لائف پارٹنر اوہ میری بیوی ذرا یہ بتاؤ میں کس بات کو یقین کروں تمہارے باپ نے کہا تھا کہ تم تو اندھی ہو بحری ہو گونگی ہو لیکن تم بڑی خوبصورت ہو حسین ہو آنکھیں بھی تمہاری اچھی ہے باتیں بھی کر رہی ہو اور ہماری باتوں کو سن بھی رہی ہو جواب بھی دے رہی ہو مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں آئی نہیں رہا ہے ذرا مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے اس لڑکی نے بتایا کہ میرے ابو بھی صحیح کہہ رہے تھے سچ بول رہے تھے اور بات بھی ویسی ہے ہاں سچ بول رہے تھے تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہا کے سنیے میرے ابو نے کہا بحری ہے اوہ میرے شوہر اور آج تک میں نے کبھی بھی کسی غلط چیزوں کو اپنے کانوں سے سنا ہی نہیں ہے کہیں اگر میری سہلیاں لانتان کیا کرتی ہے تو ان محفلوں سے میں اٹھ جایا کرتی ہوں میں لانتان نہیں سنتی ہوں کسی کی برائی سننا برداشت نہیں کرتی ہوں اسی وجہ سے میرے ابو مجھے بہرا کہتے ہیں کہ میری بیٹی بہری ہے سن نہیں سکتی ہے دیکھ نہیں سکتی ہے اگر کوئی غلط کام کہیں پہ ہو رہا ہو تو میں اپنی نظریں جھکا لیتی ہوں میں کسی غیر محرم کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتی ہوں اس وجہ سے میرے ابو نے کہا میری بیٹی اندی ہے میں بول نہیں سکتی میرے ابو نے کہا ہاں میں کبھی کسی کو میں نے گالی نہیں دی ہے میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا اس وجہ سے میرے ابو نے کہا کہ میری بیٹی گونگی ہے بول نہیں سکتی ہے میرے بھائیو دیندار نوجوان بنو تو ایسی دیندار لڑکیاں تمہیں ملیں گی شرط یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اپنے دل کے اندر پیدا کرو یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیت کی میرے بیٹے کہیں بھی رہنا کوئی بھی عمل کرنا ذہن کے اندر یہ بات رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہیں جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تمہارے عملوں کو لے کر کیا آئے گا بہت سارے واقعات تھے ان واقعات کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ اور بھی نصیحتیں باقی ہیں یابنی یاقیم سلائے میرے بیٹے نماز قائم کرنا صرف رمضان میں نہیں وعبد ربک حتی یا تی اکل یقین پوری زندگی بر نماز پڑنا کیونکہ نماز اِنَّ السَّلَا تَتَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یہ نماز تمہیں بحیائی اور برائی سو تمہیں یہ نماز روکے رہتی ہے اور نماز ہی تمہیں اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے اس وجہ سے نماز نماز جنت کی کونجی ہے نماز ہی وہ عمل ہے جو کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اس وجہ سے میرے بیٹے نماز کبھی بھی چھوڑنا نہیں اور اے میرے بیٹے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اے میرے بیٹے صرف عبادت مت کرنا بلکہ جو عبادت کرتے ہو نیکیاں کرتے ہو لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دیتے رہنا لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہنا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ لوگوں کو منع کرو گے لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے لیکن میرے بیٹے صبر کرنا اِنَّ زَالِكَ مِنْ نَازِمِ الْأُمُورِ کیونکہ صبر کرنا سب کی بس کی بات نہیں یہ بڑی جگرے کا کام ہے کہ آدمیں برداشت کر لی آپ کسی کو نماز بغیرہ کے لئے بولو ان کے لئے بولو آپ کو دو بات الٹا کہہ دے گا لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا نبی اکرم کی زندگی دیکھئے سیرتن نبی کبھی سنیے آپ کیسے کیسے واقعات نبی کو کیا نہیں کہا گیا لیکن آپ نے صبر کیا میرے بھائیو اور پھر فرمایا اے میرے بیٹے تکبر مت کرنا گھمن مت کرنا اے میرے بیٹے جب بات کرنا بالکل نرمانداز سے بات کرنا مو پھلا کر کے مت چلنا یہ چندہ نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی آج ضرورت ہے ہر ذمہ دار کو کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے اپنے بیٹی کو نصیحت کرے اپنے بیوی کو نصیحت کرے اگر بیٹا سمجھدار ہے باپ اگر گنہگار ہے تو باپ کو نصیحت کرے میرے ابو یہ نہ کریں میرے ابو یہ نہ کریں میرے ابو یہ نہ کریں شرک نہ کریں میرے ابو نماز پڑھتے رہیں میرے ابو یہ کام نہ کریں کل قیامت اللہ کی یہاں یہ سب کچھ پیش پیش ہوگا آج ہم اور آپ سمجھ رہے نا چپکے چپکے کام کر رہے ہیں کوئی جاننے والا نہیں ہے دنیا والا جانے یا نہ جانے میرے رب سب کچھ جان رہا ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھیں قرآن کی نایات کی اپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعفیق عطا فرماؤ اللہ راتوں میں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اللہ تعفیق عطا فرماؤ کیونکہ اللہ کہتا ہے بندہ مانگ مجھ سے مانگ گڑگڑا کے مانگ میرے بندے جتنا تو مانگے گا اتنا میں توس سے خوش ہوں گا جتنا مانگے گا اتنا دیتا رہوں گا میرے اللہ میں توس سے مدعہ مانگتا ہوں کہ اللہ رسول عالمین جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں اللہ مسلمانوں کے گناہوں کو اللہ تو بخش دے اللہ اللہ مسلمان ہے خطائیں ہوا کرتی ہے گناہیں ہوا کرتی ہے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اس شب قدر والی رات میں الہا العالمین ہم تو سے یہ بھی دعا کریں گے رب کریم جو وبا آئی ہوئی ہے جو مصیبت ہندوستان میں آئی ہوئی اللہ اس مصیبت کو اس وبا کو اس عذاب کو اللہ ہمارے یہاں سے اللہ تو دور کر دے کیونکہ تیرے علاوہ اس وبا کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے الہ العالمین ہم جمعی مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام کے پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ